اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحته والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد وعلا کل من صحبه وطبعه بإحسان بعد اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وآصحابہ وبرک وآلہ محترم ناظرین و سامعین ڈیر ویورز انگلیسنرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنئے اور سنئے کے ساتھ آپ کا مذبان محمد سحیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین آپ چانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی پاس سے کیا کرتے ہیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں خانہ کعبہ کی فضیلت اور اس کی اہمیت کیونکہ اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تاریخ کیا ہے کتنی مرتبہ یہ تعمیر ہوا اور ناظرین اس کو کس کس نے تعمیر کیا پھر ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ اس کے کعبہ بنانے کے قبلہ بنانے کے اسرار اور رموز کیا ہیں اس پر بھی ہم نے بات کی آج ہم بات کر رہے ہیں اس کی اہمیت اور فضیلت پر فرمایانا کہ اے خانہ کعبہ تو پناہ کاہ بشر ہے تو عظمت اسلام ہے تو اللہ کا گھر ہے تعمیر تیری کی ہے خلیل و زبیہ نے تو رحمت کونین کا منظور نظر ہے عظمت پہ تصدق ہے تیرے ہر دل مؤمن یہ تیرے تقدس ہے کہ تو امن کا گھر ہے ناظرین اللہ تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کی نسبت شدہ ہر شہ سے محبت فرمائی جس چیز کی نسبت میرے محبوب سے ہوئی اللہ تعالی نے بھی اسے اپنا محبوب بنایا ہے ناظرین آپ غور کیجئے کہ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ خانہ کعبہ میں پہلے بھی اللہ تعالی کا گھر تھا پہلے بھی حجرِ اسود تھا پہلے بھی مقامِ ابراہیم تھا پہلے بھی صفا اور مروہ تھا پہلے بھی منہ مزدلفہ عرفات یہ سارے مقامات تھے یہ مکہ مکرمہ میں لیکن اللہ تعالی نے اس کی قسم ارشاد نہیں فرمائے بیرے زمزم پہلے بھی تھا لیکن قسم ارشاد نہیں فرمائے لیکن لیکن جب حضور نبی کریم علیہ السلام کے قدم اس شہرِ مبارکہ میں پڑے تو اللہ تعالی نے یعنی آقا علیہ السلام اس شہرِ مکہ میں تشریف لائے تو اللہ رب العالمین نے قسم ارشاد فرمائے لَا اُقْسِمُ بِهَادَ الْبَلَدْ وَأَنْتَحِلُمْ بِهَادَ الْبَلَدْ مجھے قسم ہے محبوب اس امن والے شہر کی اس لیے کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہے ناظرین شہرِ مکہ جسے ام القرآ بھی کہتے ہیں جسے سید البلاد بھی کہتے ہیں جسے بلدِ امین بھی کہا جاتا ہے اس کے لیے فرمایا کہ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِمْ وَدِعَ الْنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكْتَ مُبَارَكُمْ وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ ہے اور یہ مبارک ہے اور تمام عالمین کے لیے ہدایت ہے یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے ہدایت کا مرکز ہے ناظرین و سمعین اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عبادت کے لیے جو گھر مقرر فرمایا وہ بیت اللہ ہے اور پھر اسی نسبت سے یہ فرما دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اور اللہ کے لیے ہیں لوگوں پر کہ وہ اس گھر کا ارادہ کریں اس گھر کا قصد کریں اس گھر کا حج کریں مَنِسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا جو اس کے گھر کی استطاعت رکھتا ہو جو اس راستے کی استطاعت رکھتا ہو سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُسْ وَلَمْ يَفْسُكْ رَجَعَا كَيَاوْمِوْ وَلَدَتْهُ اُمْوُ یہ مشکار شریف کی حدیث صفحہ نمت دو سو اکیس کہ جو اللہ کے لیے حج کرے اور اس حال میں کہ اس نے کوئی بے حیائی فحاشی والی بات نہ کی ہو گناہ نہ کیا ہو تو فرمائے کہ وہ حج کرنے کے بعد جب اپنے گھر کو لوٹتا ہے تو اس حال میں لوٹتا ہے کہ اللہ تعالی اسے اس طرح فرما دیتا ہے جیسے آج ہی اس دنیا میں وہ پیدا ہوا ہو ناظرین و سامعین یہ اللہ تعالی کے گھر کا جو حج ہے اور یہ حج ہر نبی نے فرمایا یہ حج ہر رسول نے فرمایا گو کہ ہو سکتا ہے کہ حج کی کیفیات مختلف ہوں لیکن ناظرین حج ہر ایک نے کیا ہے جتنے انبیاء گزرے جتنے رسول عزام علیہ السلام گزرے سب نے حج بیت اللہ فرمایا ہے اور اب اس کے ناظرین ایک عجیب تاریخ ہے میں انشاءاللہ اس پرگرام میں یعنی اگلے پرگرام میں انشاءاللہ آغاز میں ارس کروں گا کہ یہ حج کس طریقے سے فرض ہوا اور کتنی مرتبہ فرض ہے یہ کس کس پر فرض ہے اور جس پر حج فرض ہو اور وہ اگر نہ کرے تو پھر اس کے لئے وعید کیا ہے اس پر انشاءاللہ ارس کروں گا آج کے لئے تہی کافی ہے